امام بخاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتی بات کیا ہو رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی ہر بات مانی جو بھی ہستی ہو بڑی سے بڑی ہو کتاب و سنت کے خلاف بات ہے تو ہم کیا کریں گے چھوڑ دیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے یہ شاگرد بھی ہیں اکرمہ وہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا ان کا جرم تھا ان کو قتل کیا جانا تھا قتل کرنا تھا واجب القتل تھے مرتب ہو گئے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ان کو فانسی دینے کی بجائے یا گلہ گاٹنے کی بجائے آگ میں جلا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بول اٹھے علی بن عبی طالب جیسا سب سے بڑا قاضی ہے صحابہ اکرام میں سب سے بڑا جسٹس چیف جسٹس جس کو چیف جسٹس کی ڈگری عمر بن خطاب دے رہے ہیں ان کی بات آئی کہ انہوں نے زندہ جلا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بول اٹھے فرما جائے لَوْ كُنْتُ عَلَى لَمْ اُحَرِّكْهُمْ صحیح بخالی کے الفاظ ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان لوگوں کو زندہ جلاتا نہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قالا علی کی بات نبی کے بات کے خلاف ہو گئی ہے میں علی کی بات کو مانتا چھوڑتا ہوں علی کی بات کو میں علی کی جنا پر ہوتا ہی نہیں زندہ نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ آج اللہ کا عذاب ہے اللہ کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دینے کا مجاز نہیں لہذا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے اس حدیث کو نہیں سنی تھی نبی کی حدیث کے خلاف انہوں نے کام کر دیا میں علی کی بات مانتا اور آگے فرماتے ہیں والا قَتَلْتُهُم میں انہیں جلاتا نہیں لیکن میں ضرور انہیں قتل کرتا لِقَوْلِ النِّب�ِie میں انہیں قتل کرتا ان کی گردنیں ان کے تم سے جدا کرتا کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمات کی وجہ سے جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر جو مرتاد ہو جائے اس کو کیا کرو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ قتل کرنا ہے مرتاد کو حدیث کا فیصلہ سنت کا فیصلہ کیا ہے مرتاد کو قتل کرنا ہے اور علی بن ابی طالب خلیفہ راکسل کا فیصلہ کیا ہے آگ میں جلانا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں علی کے فیصلے کو نہیں مانتا میں نبی کے فیصلے کو مانتا اور کون ہے تمہارا ایمان جو علی بن ابی طالب سے زیادہ ہے جو ان سے بڑی شاہر والا ہے جو ان سے بڑے مقام والا ہے جو ان سے بڑے علم والا ہے جو ان سے بڑی فقہ والا ہے جب علی بن ابی طالب کی بات نبی کے خلاف نہیں مانی جا سکتی جب علی بن ابی طالب کو کیوں کہا جا سکتا ہے جب علی بن ابی طالب کو حدیث سنائی جا سکتی ہے کہ علی تمہارا یہ فیصل درست نہیں کیونکہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کون سا بڑا امام ہے آپ کی مسجد کا جس کو آپ پوچھ نہیں سکتے امام صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے دلیل کیا ہے کتنی بڑی جسارت ہے داوت فکر ہے ہماری طرف سے اہل حدیث کی طرف سے ہمارے بھائیوں کو کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے تاب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر آپ کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو یہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کو چھوڑ کے گئے صحابہ اکرام کتاب و سنت کی پیار نہیں کرتے